بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور ضروری ہے ویڈیو جو سفدری بیعہ کے اندر ہمارے پاکستانی بائیوں کے لئے سپیشل اونلی یہ ویڈیو ہمارے پاکستانی بائیوں کے لئے ہے جو کہ جن کے سفدری بیعہ کے اندر اقامیں منتحائی ہیں ختم ہو چکے ہیں وہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں یا آپ کے حروب ہو چکا ہے تو آپ اپنے واپس جانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں تو آپ کا سفارت خانہ دمام میں انتیس اور تیس دسمبر دو ہزار تئیس کو سنائیہ ٹو میں آنے والا ہے اس ویڈیو کو درہ مکمل دیکھ لیجئے گا میں آپ کو کافی انفرمیشن دینے والا ہوں ٹائم میں سب کچھ اس ویڈیو کا اندر بتانے والا ہوں کس ٹائم ٹو کس ٹائم تک وہ بیٹھیں گے کس ٹائم چھوٹی کریں گے اور کتنے دن یہاں پر بیٹھیں گے اور پاسپورٹ اور مختار نامہ اور بھی کافی انفرمیشن جو کہ آپ کے لئے ہے جو ہمارے سفدری بیعہ کے اندر بھائی ہیں پاکستانی اونلی یہ ان کے لئے سپیشل ویڈیو ہے تو میرے پیارے بھائی میرے ایک کمنٹ بھی دوست بھائی نے کیا ہے جو سفدری بیعہ کے در موجود ہیں جن کے وہ اپنے کفیل سے باغ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میرے کفیل نے میرا پاسپورٹ بھی لے لیا اور مجھے میرا اقامہ بھی لے لیا ہے مطلب مجھے اقامہ بھی نہیں دیا اور میں اپنے کفیل سے اس لئے باغ گیا ہوں تو اس ویڈیو کو اس کے لئے بھائی کے لئے بہت ضروری ویڈیو ہے کیونکہ اگر وہ اپنے پاکستان جانا چاہتا ہے اس کے لئے ساتھ ایسی پریشانی ہو چکے ہیں اگر سفدری بیعہ کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بھائی جن کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آنے والا آپ کا یہ پاکستانی ہی واحد سفارتخانہ ہے جو آپ کی سفدری بیعہ کے اندر مدد کرتا ہے کیونکہ آپ پاکستانی نیشنالٹی رکھتے ہیں تو آپ کا سفارتخانہ آپ کے یہ کام آنے والا ہے اگر آپ کو کوئی بھی مختار نامہ جبہ کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو اگر آپ نے ایک دوسری کے نام کرنی ہے تو کوئی بھی مسئلہ ایسا کوئی سٹویشن ہے آپ کے ساتھ تو آپ اپنے سفارتخانے میں جا سکتے ہیں انتیس اور تیس تاریخ کو جو کہ سنائیہ ٹو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر کوئی انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمیں سسکرائب کریں اور باقی کمنٹ آپ کا کچھ سوال ہے تو کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کو پھر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستانی سفارتخانہ اطلاع عام پاکستانی سفارتخانے کی کونسلٹین تاریخ انتیس تاریخ انتیس تیس دسمبر دوہزار تیس کو دہران جو کہ منطقہ شرکیہ مقیم پاکستانی کمیونٹی کو دستاویز بشامل مختار نامے وغیرہ اور دیگر کمیونٹی خدمات فراہم کی جائیں گی ایک کامہ ختم اور حروب والے حضرات کی دادرسی کے لیے سفارتخانہ پاکستانی کے کمیونٹی ویلیفر اور قومی شناختی کار سے مطلقہ امور کے انجام دہی کے لیے نادرہ ہمرا موجود ٹیم ہوگی کونسلٹ ٹیم التمیمی کمپاؤنٹ آفیس انڈسٹری ایریا ٹو دمام میں جمعہ تل مبارک نتیس دسمبر کو صبح آر سے ساڑھے یارہ بجے اور بعد نماز جمعہ ایک بجے سے چار بجے دوپہر یعنی ہفتے کو اگلے دن تیس دسمبر کو صبح آر سے بارہ بجے تک وقفہ بارہ تاب بارہ پہنگ تالی بارہ پہنگ تالیس سے چار بجے تک شام خدمت انجام دے گی نیز پاسپورٹ کی تجدید رینیول کے لیے بھی آپ مطلب ویب سیٹ بھی دی گئی ہے آن لین رابطہ کر سکتی ہیں اور یہاں سفارتخانہ ریاض میں تشریف لائیں برائے مہربانی آپ کسی بھی مطلب آدمی کے ساتھ ایسامت رابطہ کریں کچھ ٹیکر وغیرہ دیواروں پر دیکھیں تو کوشش کریں ہم یہاں سے ان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بولیں کہ ہمارا پاسپورٹ رینیول ہونے والا ہے تو آپ برائے مہربانی ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ مت کیا کریں آپ کسی کو مت اپنا پاسپورٹ دیا کریں یہ بہت آپ کا قیمتی دستاوید ہوتا ہے آپ دوسری کنٹری کنت رہتے ہیں تو اگر آپ نے اپنا پاسپورٹ رینیول کرونا ہے آپ کا شناتی کارٹ رینیول ہونا ہے یا کوئی بھی مطلب آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے پاکستانی امبیسی ریاض میں جایا کریں اس کے علاوہ آپ کسی بھی دیگر جو ایجنٹ ہیں یہاں ان کے ساتھ رابطہ مت کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ نیخ ویڈیو میں تب تک دیجئے اللہ حافظ